الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعیده ونستغفر ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضللہ فلا هادیلہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکلہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وقال تعالی يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُنُوا مَعَى الصَّادِقِينَ وَقَالَ تعالی نِسَاءُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ صدق اللہ العظیم عزیزوں بزرگوں اور دوستوں ملک میں اس وقت پینتیس سال سے بڑی عمر کی خواتین ملک میں پینتیس سال سے بڑی عمر کی ایک کروڑ خواتین شادی کی منتظر ابھی تک ان کا نکاح نہیں ہوا تو شادی میں تاخیر کی بہت سی وجوہات ہیں سب سے پہلی وجہ اعلیٰ تعلیم کا حصول ہے رشتے جو آپس میں تیہ نہیں کیے جا رہے ہیں یا آپس میں نکاح میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تعلیم میں اعلیٰ تعلیم اور اونچی ڈگریان یہ رشتے تیہ کرتے وقت پیش نظر رکھے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے نکاح میں تاخیر ہو رہی ہے اور دوسری وجہ جاب کر کے مستحکم ہونے کی خواہش کہ ہم نوکری کریں گے اور اپنی بچی سے بھی نوکری کروائیں گے جس سے نکاح کیا جا رہا ہے وہ بھی ملازم ہو وہ بھی نوکری کرنے والا اور ایسا رشتہ تلاش کیا جاتا ہے کہ جہاں لڑکی کو ملازمت کرنے کی نوکری کرنے کی اجازت ملتی ہو اور تیسری وجہ بہتر سے بہتر رشتہ آنے کا انتظار ہے بہت سے رشتے آ رہے ہیں لیکن اس کو رجٹ کر دیتے ہیں اپنے خیال میں جب تک مناسب سمجھ میں نہیں آتا اور جو اپنے اعتبار سے ایک معیار تیہ کر کے رکھے ہیں وہ معیار اور اس لیول کی لڑکی یا لڑکا جب تک نہیں ملے گا اس وقت تک نکاح نہیں کریں گے اور چوتی وجہ لڑکا جس کے والد والدہ ایسے جیسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل کر چکے ہیں ایسے چاہیے یعنی ساس اور سسل وہ صفات کے اعتبار سے محاسن کے اعتبار سے بہت زیادہ صدرے ہوئے ہیں سلجے ہوئے ہیں اولوک بھی ایسے ہی لڑکے کا اور ایسے ہی لڑکی کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں اور اسی طرح پانچوی جو وجہ ہے دھوکے باز محبوب کے جھانسے میں آ کر کئی رشتوں کو منع کر دیتے ہیں رشتوں کو منع کر دیتے ہیں کہ نہیں وہ اپنی امی کے ساتھ اگلے سال رشتہ لے کر آنے گا اب روک رہے ہیں یہ دھوکے باز ہے جو عشق اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں سال گزر گیا ویسے ہی کال بخار دوسرا سال گزر گیا دیسرا سال گزر گیا سال ہا سال گزرتے جا رہے ہیں ویسے ہی ناجائز کال بخار بنائے ہوئے ہیں لیکن مکاح کے لیے آمد اور تیار نہیں اور چھتی وجہ ہے باہر ملک کا رشتہ دیرو ممالک کا رشتہ اچھی نوکری وہاں ملی ہوئی ہو اچھی کمائی کرنے والا ہو اور میریاری زندگی بہت بہترین ہو ذاتی مکام ہو خود کمانے والا ہو نوٹ چھپنے کی مشین ہو ایسے بچے ایک سو ایسے بچے کو ہم اپنی لڑکی دیں گے اور ساتھ بھی وجہ پہلی بیوی پر ظلم عظیم سمجھ کر دوسری بیوی بننے کو گناہ سمجھا جاتا ہے یعنی نکاح ثانی یعنی نکاح ثالث یعنی نکاح رابع کے سلسلے میں اس کو ہمارے معاشرے میں گناہ سمجھا جاتا ہے جو کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی معاشرہ رکھتا ہے اور جو اہلیت رکھتے ہیں تا تک قوت رکھتے ہیں ان کو بنا کر دیا جاتا ہے کہ نہیں یہ ایک عائب ہے پھر معاشرے میں تمہارا کیا رام ہوگا خاندان میں رشتہ دار میں لوگ تمہیں کیا کہنا ہے اس لئے عورتیں بھی ڈرتی رہتی ہیں آپ بھی وجہ ہماری بیٹی کی دو روٹیاں ہم پر بھاری نہیں ہیں ہم خود پال لیں گے ہم خود بچی کی پرورش کر لیں گے ہم جو کھا رہے ہیں پہن رہے ہیں وہی کلا دیں گے اور وہی پہنا دیں گے نوی وجہ ہے لڑکی لڑکے والوں کی تلاش دوسروں پر ڈال دیئے ہیں وہ فلاں آپا ہے وہ فلاں خالہ ہے وہ فلاں آنٹی ہے جب تک وہ رشتہ دھون کر نہیں لائیں گے وہ ہمارے خاندان کے سرپرست اور زمدار ہیں ہم اپنی طرف سے کوئی حرکت کوئی پیش پدنی نہیں کریں گے حالانکہ شریعت نے اپنی طرف سے اپنی لڑکی کو مناسب لڑکے کے سامنے پیش کر کے نکاح کا مطالبہ کر لینا کوئی عائد کی بات نہیں ہے شریعت نے اس کی اجازت دی اگر آپ کو کہیں مناسب لڑکا سمجھ میں آتا ہے اس کے والدین وہ سرپرست ہیں آپ بات کیوں ساتھ سرپرست سے آپ خود مخاطب ہو سکتے ہیں یہ کوئی عائد کی بات یا چھوٹے پن کی بات نہیں ہے اور نبی وجہ دسویں وجہ والدین کی بے ہیسی بیٹی بڑی ہے جاوٹ کر کے بہن بھائیوں کو کسی قابل کر دے پھر اس کے بعد اس کا نکاح کرنا جیسے گھروں میں ہوتا ہے بلا بھائی یہ سمجھتا ہے کہ پوری بہنوں کا نکاح ہم کر دیں گے پھر اس کے بعد اپنا نکاح کریں گے اس میں وہ آتا بڑا ہو جائے ہیں بلکہ بعض تو پورے گوڑے گوڑے ہیں ایسے ایسے بچوں کے رشتے ہیں جن کے ہم عمر بچوں کے معاشرے میں ساندار میں چال چال پانچ 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 چھے بچے ہوڑ چکے ہیں لیکن یہ ابھی منتظر ہے گیاروی وجہ خود کوشش نہیں کرنا اور بندش کہہ کر بیٹی کو بٹھائے رہے ہیں کوشش کرنا چاہیے ہیں شریعت میں جائز طریقے جو بتائے ہیں رشتوں کے کلاش کے وہ ساری کوششیں کرنا جائز ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو عائد سمجھ کریں اور باروی وجہ کیا ہے بہترین طرز کا نکاح میں کرنا ہے نام و نموت کے ساتھ بیان باجے کے ساتھ معیاری فنشن حال کے ساتھ اچھے کھانوں کے ساتھ مہمانوں کا زبردست استقبال کرتے ہوئے ایسے شادی کرتا ہے لڑکی کی کہ پورے سوسائیٹی میں پورے معاشرے میں اور پورے علاقے میں لوگ جانے جائیں کہ ہمارے اندر کتنی طاقت ہے کتنا دم ہے ہم کتنا خرج کر سکتے ہیں اور کتنا اسراف اور خضور خرچی میں ہم شیطان سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں یہ بتانا چاہتے ہیں تیرہ تیرہ بھی وجہ ہے ناشکری اور لالچ ناشکری اور لالچ جو رشتہ آیا ہے یہ سوچنا کہ اس سے اور اچھا رشتہ ہے اس لئے دیکھا جاتا ہے کہیں کسی بچی کا رشتہ طے ہو رہا تو حمت افضائی نہیں کرتے ہیں بعض حمت افضائی کرتے ہیں بعض بجائے حمت افضائی کرنے کے حمت ٹوڑ دیتے ہیں ارے کیا ہوا کیا ضرورت تھی بچی اچھی تھی نا آپ اچھی جگہ دے سکتے تھے ان سے اچھا لڑکا مل سکتا تھا ان سے اچھا فاندان مل سکتا تھا ان سے اچھے مکان والے کاروبار کام والے مل سکتے تھے آپ نے اپنی لڑکی کو ایک ایسے شخص کا انتخاب کر کے دے دیا کیا ضرورت تھی اس کا بھوت سوار ہوتا یہ بھی ایک وجہ بن رہی ہے بچیاں گھروں میں بیٹھ رہے ہیں اور چودھوی وجہ ہے ذات اور برادری کا بھوت کہ ہم فلاں برادری کے ہیں ہم فلاں قبیلے کے ہیں ہم فلاں خاندان کے ہیں لہذا ہمیں اپنے فلاں خاندان کے لڑکے کو ہی اپنی لڑکی دینا ہے بازاتاں اس پر مشہورے، اس پر تفسیرے، اس پر تذکرے ہوتے ہیں حالانکہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ جب دیندار کا رشتہ آ جائے سمجھدار کا رشتہ آ جائے مند کا رشتہ آ جائے فوراں اپنی لڑکی کے لیے اس رشتے کو انتفق کر لینا چاہیے یہ ساری چیزیں جو ہم نے اپنے طور پر بنا رکھی ہے یہ بھی رکاوت بن رہے ہیں اور قندرہ بھی بجائے ایسے رشتے جن میں بظاہر کوئی خرابی سمجھ گئے یا آتی لیکن جالی پیر جو ہم نے بنائے رکھے ہیں اور استخارہ استخارہ ان سے نکلواتے ہیں کہ آپ ہمارے بچی کے بارے میں یا ہمارے لڑکے کے بارے میں استخارہ کر کے بتائیے اب وہ جالی پیر سے مراد کون ہوتے ہیں وہ پیر جو غیر شرعی کام انجام دیتا ہے قرآن اور سنت کے خلاف اپنی زندگی گزارتے ہیں دھوٹا دیتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں عورتوں سے پردہ نہیں کرتے ہیں مردوں عورتوں کو اپنے سامنے سجدہ کرواتے ہیں ان کی موت پر آ کر ان کے جنازے کے سامنے بے پردہ ہو کر دعائیں کر کے ان کی قبر پر جا کر غیر شرعی امیر کو انجام دیتے ہیں انہیں جالی پیر کہا جاتا ہے اس سلسلے کی بہت تفصیلات ہیں میں نے تو صرف اشارات آپ کو دیئے ہیں تو ان سے استخارے نکلوا کر اچھے حفاظ سے رشتے کو ضائع کر دیں سولی وجہ ہے بیٹے کی کمائی بیٹے کی کمائی کا اس کے باپ کی کمائی سے مقابلہ کر کے دیکھا جاتا ہے کہ بیٹی تمہارے والد اتنا کماتے ہیں اور جو رشتہ آیا ہوا ہے وہ لڑکا اتنا ہی کماتا ہے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نا لڑکا اچھا ہے رشتہ بھی اچھا ہے لیکن لڑکا فی الحال ابھی کوئی کام پر غاربار پر ملازمت پر لگا ہوا نہیں ہے تو آدمی اپنے نکاح کے وقت کی حالت کو یاد کریا میرے آج اس وقت نکاح طے ہو رہا تھا میری جس وقت شادی طے ہو رہی تھی لڑکی والے جس وقت بات کرنے کے لیے آئے تھے اس وقت میری کیا پوزیشن تھی میرے پاس کیا تھا میں تو صحیح چلا تھا اس بچارے کے پاس تو بھائی گھے گاڑی ہے میں تو کرائے کے مکام میں تھا اس کے پاس تو ذاتی مکام ہیں میرے پاس تو دو پیسے نہیں تھے اس کے پاس تو کم سے کم کچھ نہ کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں یہ سہولی وجہ ہے کم ہو تو رشتے سے پیچھے ہر جاتے ہیں اور سترہ بھی وجہ غیر ضروری چیزوں کو بنیاد سمجھ کر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا یہ سہولیات دے سکے گا یا نہیں حالانکہ ان سہولیات کے بغیر بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے آپ نے اپنی والدہ کی زندگی اپنے والد کی زندگی اپنے خاندان کے بڑے بڑوں کی زندگی کو نہیں دیکھا نہیں سنا کہ ان لوگوں نے کیسے قربانیوں والی زندگی گزاری کیسے تمہیں پالا ہے پرورش کی ہے تو پھر تم کیوں اس معیار کو جو معاشرے میں دو غیر مسلم دیکھ رہے ہیں اسلام کے علاوہ مذاہب میں جس کو بنیاد بنایا جا رہا ہے وہی تعلیم وہی نظریہ وہی مقتہ آپ کیوں پیش نظر رکھے رہے ہیں اور اگرہ بھی وجہ ہے دیمیند اور دو طرفہ دیمیند ہوتا ہے لڑکی بھی خور پری ہونی چاہیے لڑکا بھی بہترین ہونا چاہیے لمبی صورت ہو لمبی ناک ہو گوری چمڑی ہو ہائٹ میں آج پر تو اسکیل لے کر جا رہا ہے اسکیل لے کر جا رہا ہے ہمارا لڑکا سکس پوائنٹ ہے فائی پوائنٹ ٹین ہے لڑکی کم از کم فائی پوائنٹ ہونی چاہیے اور نکاح کے بعد جا کے دونوں آئینے کے سامنے کون لمبے ہیں کون گڑے ہیں یہ دیکھتے نہیں وہ صرف ایک دن کا ہے وہ معاملہ سے نوشتے کے تہے کرتے وقت کا ہے پھر جب رشتہ تو ہو جاتا ہے نکاح ہو جاتا ہے گوروں سے گورجی کبھی آئینے کے سامنے دونوں اپنی ہیڈ ناک لیے کبھی دیکھ لیے ایک دوسرے کی ہیڈ یہ سب دھکوزلے ہیں بیکاری کے ڈیمیند ہیں اور انیس بھی وجہ ہے غور اور شرعی طریقے سے سادی شادی نہیں کر رہے ہیں شادی کے اندر جو لفظ ہے شادی کا جو لفظ ہے وہ شین سے آپ اس کے تین نکتے نکالیں گے تو سادی ہو جائے گا سین بندائے گا تو شادی سادی کرو شادی سادی کرو رشتے آئیں گے بچیوں کے بچوں کے جلدی نکاح ہو جائیں گے لیکن شادی کو بلکل مشکل ڈینجر بنا دیا لوگا ڈینجر کا لوگ استعمال کیا جا سکتا ہے آج کل زنا آسان کر دیا گیا اس لیے زنا اور جسم فروشی کو ایک پروفیشن کا نام دیا جارہا ہے ایک پیشے کا نام دیا جارہا ہے اس پہ سپرین فورٹ نے بھی اعلان جاری کیا کہ زنا کرنا ایک پروفیشن ہے ایک پیشہ ہے ایک کاروبار ہے اس لیے یہ غیر قانونی نہیں ہے اس کی اجازت اجازت دی گئے یہ بازار کا اس لیے زنا کا بازار بہت گرم ہے حالانکہ شریعت کیا کہتی ہے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحُشَا زنا کے قریب بھی مک جاؤ اس لیے کہ یہ بہت برا فخش مدکاری ہے اس سے اللہ تعالی کی ناراضگی اترچی ہے مومن کی صفت کیا ہے مسلمان کی علامت کیا بتائی گئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَهُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ کہ اللہ کے نیت بندے مومن اور مسلمان وہ ہوتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وَالَّذِينَهُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اور حدیث میں کیا ہے تین لوگ جن سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ گفتگو نہیں فرمائیں گے ان کی طرف نظرِ رحمت سے نہیں دیکھیں گے ان تین افراد میں سے ایک شیخِ زانی ہے زناکار آدمی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کے سائے میں کل قیامت کے دن نہیں رکھیں گے اور زنا کے جو نقصانات ہیں دینی و دنیاوی وہ انگنہ تھے بے شمار ہے زنا کی وجہ سے دنیا میں تعالیٰ پھیلتا ہے زنا کی وجہ سے دنیا میں لا علاج امراض اور بیماریاں پھیلتی ہیں ڈاکٹرز حیران گئے جائیں گے کہ اس بیماری کا کیا علاج طے کیا جائے کس قسم کی دوائی بنائی جائے اور قیامت کے قریب تو زنا عام ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقا دیا کہ قیامت کے قریب زنا عام ہوگا جیسا کہ اس اعلان سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ زنا کی عام اجازت دے دی گئی آگ کا زنا ہے کہ نامحرموں کو دیکھا جائے کان کا زنا ہے وہ حش باتوں کو سنا جائے پیر کا زنا ہے کہ زنا کی طرف قدم اٹھے ہاتھ کا زنا ہے کہ نامحرم کو پکڑے یہ سارے زنا میں ہی شامل ہیں اس لئے شریعت میں نگاہ کی حفاظت کان کی حفاظت ہاتھ پیر کی حفاظت کی تاقیب کی ہے اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کی بدبو کی وجہ سے کل لوگ قیامت کے لیے دور بھاگے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرہ اور معرات کے سفر پر دیکھا کہ ننگے مرد ہیں اور ننگی عورتیں ہیں جو آگ کے عذاب میں ہیں اوپر چڑھ رہی ہے اور جیسے ہی جہنم سے دیوار پر چڑھتے چڑھتے اوپر کو پہنچ رہی ہے آگ نیچے کی طرف جا رہی ہے اور جیسے ہی ان لوگوں نے محسوس کیا کہ آگ نیچے کی طرف جا رہی ہے تو پھر وہ نیچے کی طرف خود کر پھر جہنم میں گرتے ہیں اور یہی عذاب مسلسل ان پر تاری ہے جاری ہے اسی عذاب میں وہ مقتلعہ زنا کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمت میں ایک نوجوان آیا آ کر اس نے زنا کی اجازت چاہی یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا نہیں جانتا نہیں وہاں جو صحابہ اکرام تھے بیٹھے ہوئے انہوں نے غصے میں آ کر خبر لینے کی کوشش کی لیکن حضور علیہ السلام نے حکمتاً مسلحتاً رکا اور پھر اس کو مخاطب کر کے قریب بلایا اور پوچھا بھائی زنا اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی خل لے کوئی بہن کے ساتھ کر لے تمہاری پوپی خالہ اس طرح کی فہرست حضور علیہ السلام نے سنائی تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے نہیں میں ہر بیس اس کی اجازت نہیں دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے دل پر ہاتھ رکھا اور یہ دعا کی اللہم اغفر ذنبہ اے اللہ اس کے جناہ کو معاف کر دیجئے وَطَحِرْ قَلْبَهُ اس کے دل کو پاک اور صاف کر دیجئے وَحَسْنْ فَرْجَهُ اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرنا حضور علیہ السلام نے یہ دعا کرنا گیا اور یہ دعا دی جس کے بعد اس کی قیفیت بدل گیا غار میں آدمی سفر کرنے والے پھز گئے بارش کا موسم تھا اوپر سے چٹان گلتے ہوئے غار کے موں کو بند کر دیا وہ دعا کرنے لگا اے اللہ سو اشرفیاں میں نے اپنی پسند کی لڑکی کے حوالے کیا اور زنا کے لیے آمدہ اور تیار کیا اور جب میں اس کے دونوں پیروں کے درمیان تھا وہ مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی اے اللہ کے بندے اللہ صدر اور اس بکارت کو اس مہر کو نہ تو جو اللہ تعالی نے مجھ پر مجھے عطا کیا ہے میرے ساتھ زنا مت کر غلط غلط کام مت کر بدکاری مت کر تو اللہ کے خوف کے مارے وہ پیچھے ہڑ گیا اب وہ دعا کرنے لگا اے اللہ اگر میں نے یہ عمل آپ کے لیے کیا تھا اور آپ نے اس کو قبول فرمایا ہے تو آپ اس خطر کو اس چٹان کو ہٹا دی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں روایت کرنے والے صحابی فرماتے ہیں کہ دعا قبول ہوئی اور وہ چٹان کی تو اسلام میں شریعت نے بالکل زنا سے منع کیا ہے ہرگز ہرگز بھی زنا کے قریب آدمی نہ جائے ہیں قوانین لوگ بناتے ہیں ملکوں میں عام ہے یہ چیز بعض عابطہ ریڈ علاقے ہوتے ہیں جہاں پر اس کو خاص مشہور کیا جاتا ہے ریڈ لائیڈ علاقے وہاں پر جا کر لوگ ایک دن کے لیے دو دن کے لیے مہینے بھر کے لیے بات کرتے ہیں بعض عابطہ اگریمنٹ ہوتا ہے زنا عام ہے شراب عام ہے لیکن شریعت نے ان دونوں چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اور تیسری بات اور تیسرا عنوان جو اس جمعہ میں بیان کرنا تھا آج کل فلموں کی دنیا ہے لوگ فلمیں بنا رہے ہیں اور بناتے رہتے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اس سے پہلے لیے بعض فلم بنائے گئے کیرلا اور کشمیر کے نام پر اور ان دو فلموں میں بھی اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بنائے گئے ابھی فلم تو نہیں آئی سب دعا کر رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں اور اپنے طرف سے اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور روکنا بھی چاہیے اس لیے کہ جس ذرائع ابلاغ کو جس سوشل میڈیا کو آپ استعمال کر رہے ہیں یہ عجیب چیز ہے میں یہاں بیٹھ کر بیان کرتا ہوں دنیا میں جہاں بھی آدمی ہیں اسے بیٹھ کر دیکھ سکتا ہے آپ کچھ بیان دیں گے میڈیا میں دنیا بھر میں وہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیتی چلی جاتی ہے یہ ایک آسان ذریعہ ہے خبر کی اشاعت کے لیے خبر کی تبلیغ کے لیے لوگوں کو پہنچانے کے لیے بعض علماء نے کچھ حدود کے ساتھ اس کی اجازت دی ہے اور بعض علماء نے سختی کے ساتھ اس کو منع کر دیا لیکن موجودہ زمانے میں یہ جو فلمیں بنائی جاتی ہے ڈرامیں بنائی جاتے ہیں ان پر پابندیاں لگانی چاہیے کہ وہ کسی مذہب کے خلاف اپنی کوئی فلم نہ بنایا کسی مذہب کو اور کسی خاص قسم کے تبطے کو ٹارگٹ کر کے ان کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کی جائے اب یہ لوگ کیا بنائیں گے ان لوگوں نے خود بیانوں میں کہا کہا ہم پانچ ہمارے پچیس ہم دس ہمارے پیٹالیس جب پی ایم اور سی ایم ہی اس قسم کے باتیں کرنے لگے گئے تو ان لوگوں کو اور حمد ملے گی اور اس طرح کی فلمیں وہ لوگ بنائیں گے اب فلم بن رہی ابھی اس کا ٹریلر آیا اس میں ایک مولوی نماز شخص کھڑا ہوا ہے وہ کھڑے ہو کر قرآن کی آیت پر آئے ایسے جیسے بس جذبے میں ہیں ایسی قیفیت میں ہیں کہ اسلام کو وہ جلسے میں جلسے مقرر شغلہ بیان بیان کرتے ہیں ایسے بیان کر کے کہہ رہا ہے نساؤکم حرق لکم فاتو حردکم ان ناشک پانچ دیلگ ہیں پہلا دیلگ یہ ہے دوسرا دیلگ ہے عورت کو حمل کی حالت میں شوہر اپنے پاس بلائے تو عورت منع نہیں کر سکتی یہ دوسرا دیلگ ہے اور تیسرا دیلگ اس میں ہے شوہر مجازی خدا ہے خدا کے خلاف جانا کفر ہے اور کفر کی سزا موت اور چوتھا دیلگ ہے عورت صرف اور صرف اپنے شوہر کی فرما برداری کے لیے پیدا کی گئی اور پانچوہ دیلگ ہے عورتیں شلوار کے نارے کی طرح ہے عورتیں شلوار کے نارے کی طرح ہے یعنی بے حیثیت اب اس میں برکہ پوشہ عورتیں ہیں حمل کی حالت میں امید کی حالت میں ایک ہاتھ میں بچہ ہے دوسری طرف کوئی ہے تیسری طرف کوئی ہے بعض عامتہ اس کی تصویر شائع ہو گئی سوشل میڈیا پر بعض نوجوانوں نے اس کے روکنے کے لیے درخواستیں بھی کی اس سلزلے میں چند باتیں ہمیں اپنے مذہب کے اعتبار سے جان لینا چاہے کیونکہ اسلام میں یہ جو ڈیولورگ انہوں نے مارے ہوں یا پھر انہوں نے جو بنائے ہیں خود ان کے اپنے مذہب کی کتابوں کو بھی انہیں پڑھنا چاہیے ہیں ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر مختلف طبقات کے لوگ مختلف مذہب کے لوگ بستے ہیں اس لیے آپ کسی بھی مذہب سے متعلق جب تک مکمل جانکاری حاصل نہ کر لیں اس وقت تک آپ اپنی زبان نہیں کھول سکتے آپ کوئی بھی اس طرح کا ویڈیو نہیں بنا سکتے منگھڑک باتوں کو بنیاد بنا کر بجائے محبت کے پھیلانے کے بجائے اچھی باتیں عام کرنے کے بجائے خیر پھیلانے کے شر پھیلاتا ہے ماحور کو گرمانے کے لیے ماحور کو خراب کرنے کی کوششیں کی جاتی رہتی ہیں اصلاح کی غرض نہیں ہوتی ہے اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ لینا ہے کہ نشانہ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو نشانہ بنا کر مسلمانوں کے خلاف چونکہ ستر خون معاف ہے نا مسلمانوں کے خلاف تو ستر خون معاف ہے کوئی کچھ نہیں بلتا ہے اس لیے مسلمانوں کے خلاف ماحور بناتے ہیں اس لیے حکومت دے ایسے معاملوں میں انوال نہیں ہوتی ہے برادران وطن کی جب کتابوں کا جائزہ لیا جاتا ہے اس کے بعد میں اسلام سے مطالب بات بتاؤں گا برادران وطن سے مطالب جب جائزہ لیا جاتا ہے تو ہر مذہب اور ہر مذہب کے اور ہر محذب سماج میں خود ہندو سماج میں بھی یہ تعلیم دی گئی ہے ان کی کتاب ہے یج روید اس میں لکھا ہوا ہے اے نیشو یعنی خیر خواہ جیسے بیل گائیوں کو گھابن کر کے نسل بڑھاتے ہیں ویسے ہی گرہستی لوگ اس طریقوں کو حمل رکھا کر پرجہ بڑھاویں یعنی عورتوں کے ساتھ تعلق کر کے نکاح کی شکل لیں اپنی نسل کو بڑھانے کی کوشش کرے یعنی ہندو مذہب میں اولاد کے حصول کے جذبے کی اہمیت بتائی گئی ہے یوں لکھا گیا اے بیوہ عورت اپنے اس مرے ہوئے اصل خاون کو چھوڑ کر زندہ دیور یعنی دوسرے خاون کو قبول کر اس کے ساتھ رہ کر اولاد پیدا کر وہ اولاد جو اس طرح پیدا ہوگی تیری اصلی خاون کی ہی ہوگی انہی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے پنڈی جیاناں سرسوٹی کہتے ہیں نیوک جیتے نیوک جیتے جی بھی ہوتا ہے جب خاون اولاد پرنے پیدا کرنے کے ناقابل ہو تب اپنی عورت کو اجازت دے کر اے نیک بخت اولاد کی خواہش کرنے والی عورت تو مجھ سے علاوہ دوسرے خواہش کر کیونکہ اب مجھ سے تو اولاد اب مجھ سے تو اولاد نہیں ہو سکے گی تب عورت دوسرے کے ساتھ نیوک کر کے اولاد پیدا کر لے یہ غیروں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اب ان سراحتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غیر مذہب میں اولاد کے حاصل کرنے کی کتنی اہمیت ہے ان کی کتابوں کے حوالے کے ساتھ یہ دو تین باتیں جو میں نے ابھی نقل کی ہے آپ کو صرف یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ ہر مذہب میں اولاد کو حاصل کرنے کی اہمیت بتائی گئی ہے بیان کی گئی ہے اب رہاں مسئلہ اسلام کا یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہے اور کھیتی میں تم جس طرح چاہو آ سکتے ہو تو اس آیت کا شانِ مزول کیا ہے شانِ ورود کیا ہے درنے کی بات نہیں ہے ہم پڑھتے لیں نا اس طرح کے ڈالاؤک دے کر فرم پریشان ہو جاتے ہیں یہ کیا ہے بھائی اس طرح کا مسئلہ پھر کیوں اچھالا جا رہا ہے اب جب ہم اس کی تحتیق کریں گے تفصیل کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے پڑھیں گے تو دل اندازہ ہوگا کہ یہ آیت اس رب پنازل ہوئی جب ایک مہاجر صحابی کی انساری عورت سے نکا ہوا تھا انسار چونکہ ان کے آس پاس کے علاقے میں یہودی پسے ہوئے تھے اور یہودیوں نے عورتوں سے صحبت اور تعلق کا ایک ہی طریقہ تھا ان لوگوں کے پاس جو طریقے اور اس میں ان کا ایک نظریہ یہ تھا کہ اگر عورت کو آدمی اپنا شوہر تعلق پیدا کرنے کے لیے پیچھے سے جائے گا تو اس سے بھینگے بچے پیدا ہوں گے بھینگے بچے پیدا ہوں گے اس لیے عورتیں وہاں پر یہود اس ایک طریقے پر ہی وہ لوگ اس کا اپنے عورتوں سے جب تعلق کرتے تھے تو احتمال کرتے تھے تو ایک مہاجر صحابی کا جب انساری عورت سے نکا ہوا تو نکا ہونے کے بعد وہ انساری خاتوم نے بھی ہر طرح شوہر چھوکے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک راستہ بتایا گیا اسی ایک راستے سے اولاد کا حاصل ہونا بھی اللہ تعالیٰ نے تیہ کر دیا وہی ایک راستہ ہے اب اس ایک راستے میں آدمی اپنی خواہش کے مطابق جیسے چاہے حلال طریقے پر حلال بیوی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جا سکتا ہے تو وہ عورت منع کرنے لگے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے اور پھر کھیتی سے متعلق یہ بات کہ آدمی عورت کو جو کھیت سے مخاطب کیا گیا کھیت کلب استعمال کر کے مخاطب کیا گیا وہ اس لیے کہ کھیت میں جب بیج ڈالی جاتی ہے تو اس سے اناج حاصل ہوتا ہے غلہ حاصل ہوتا ہے ہم اسے کھاتے ہیں اور اپنی زندگی کو ہم بسر کرتے ہیں ایسے ہی عورتوں کے ساتھ جب صحبت ہوتی ہے تعلق قائم کیا جاتا ہے تو اس سے پروفیسر پیدا ہوتے ہیں اس سے پروفیشنل پیدا ہوتے ہیں اس سے دیندار سمجھدار قسم کی اولاد اور نسل وجود میں آتی ہے اس لیے کھیت کی مثال دی گئی ہے کھیت کی مثال دی گئی ہے اور کھیت کی مثال دینے کی وجہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے کھیت کی حفاظت کرتا ہے اطراب سے بار لگاتا ہے دوسرے مویشی اس کھیت میں داخل نہ ہو نامحرموں کی اس پر نگاہ نہ پڑے اور بدکار قسم کے لوگ ان پر حوص بھری نگاہوں سے نہ ٹاکے اور ان کے ساتھ غلط تعلقات پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے جیسے ایک کسان اپنے کھیت کی حفاظت راب دن بہتر کرتا ہے یہاں تک کہ اپنی جان دے دیتا ہے بعض مرتبہ زندگی میں ایسا مرحلہ آ جاتا ہے ایسے ہی ایک مسلمان کو اس بات کی ترغیب دی گئی ہے حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنے عورتوں کی حفاظت کرو اور پھر یہ جو ڈالورٹ دیا گیا ہے نا مجازی خدا ہے خدا تو صرف اور صرف ایک ہے الا حکم الا ہوا ہے کہ تمہارا پروردگار تو صرف اور صرف ایک ہی ہے ایک ہی ہے اور اس نے بتایا گیا ہے کہ حمل کی حالت میں بھی اگر شوہر اپنی بیوی کو بلائے تو اسے جانا چاہیے حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ صحت کے حالات کی رعائت کرو اپنی بیویوں کے ساتھ ان کی صحت کے حالات کی رعائت کرو جب چاہے نہ بلو قرآن کہتا ہے کہ جب عورتیں حیز کی حالت میں ہیں حیز کی حالت میں پیرد ان کے چل رہے ہو تو ان کے قریب بھی مجھ جاؤ ان کے قریب بھی مجھ جاؤ اس لیے کہ حیز کی حالت میں صحبت کرنا جائز نہیں ہے کمزوری ہے رعائت کرنے کا حکم دیا گیا زخم ہے رعائت کرنے کا حکم دیا گیا منمانی کرتے ہوئے جیسے اس نے پیش کیا جا رہا ہے جیسے چاہے کر سکتے ہیں بلانے پر نہ آئے تو چونکہ مجازی خدا کی طرف نافرمانی کر رہے ہو اور نافرمانی کی سزا قتل ہے نافرمانی کرنا کفر ہے اور کفر کی سزا قتل ہے یہ کس نے آپ کو بتایا اللہ کی نافرمانی ہے اور قتل کب ہے اسلام میں قاتل شخص ہے کس نے کسی کو اس نے قتل کیا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةِ بدلہ لینے میں زندگی بتائی گئی اگر کسی آدمی ہے ناجائز کسی کو قتل کیا تو وہ قاتل کہلاتا ہے اور اسلامی حکومت میں قاتل کو قتل کی سزا دی گئی یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے کہ سوہر بلائے اور بیوی نہ آئے نہ آنے پر قتل کر دیا جائے یہ آپ کیا بتا رہے ہیں یہ آپ کیا سمجھا رہے ہیں کھیتی سے تشبیح دینے میں یہ لطیق اشارے ہیں یہ ساری باتیں ہیں اور یہ جو عورتوں کو پیجامے کا یا شلوار کا نعرہ کہا گیا ہے یہ قرآن کی آیت ہے قرآن کی آیت جس نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَكُمْ کہ تم مرد اپنے عورتوں کا لباس ہو اور عورتیں تمہارا لباس یہ مرد ہے کیا مطلب ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے جائز ہوئے بہت سی چیزوں میں سطر کرنا پڑتا ہے یہاں تک کہ نکاح کے بعد والی رات ولینے سے پہلے کے تعلقات کو بیان کرنے سے شریعت میں اسلام نے منع کیا ہرگز ہرگز اجازت نہیں ہے یہ اسطر ہے یہ پردے کی چیز ہے اس کو چھپانا ہے آدمی اپنی گاڑی پر برکہ اڑاتا ہے کپڑا ڈالتا ہے کیوں ڈالتا ہے کہ گاڑی خراب نہ ہوگا ہے یہ لباس ہے اس سے حفاظت ہوتی ہے یہ برکہ ہے اس سے حفاظت ہوتی ہے یہ شوہر ہے اپنی بیوی کی حفاظت کے لیے محافظ اور نگہبان ہے یہ بیوی ہے اپنی ضروری خواہشات اپنے جذبات اور اپنی نفسانی اعتبار سے جو جذبات ہوتا ہے وہ سارے کے سارے اپنے شوہر کے سامنے ہی رکھیں اس طرح یہ دونوں لباس ہیں شوہر شوہر اگر کہا جائے تو بیوی کے لیے کپڑا ہے اور بیوی کہا جائے تو شوہر کے لیے کپڑا ہے اس میں کیا غلط بات ہوئی اس میں کیا بولی بات ہوئی لیکن پیش ایسا کیا جاتا ہے کہ جیسے زیادتی ہو رہی ہے دیکھنے والوں کے تاثرات بعد میں پر رکاڑ کیے جاتا ہے اب وہ لوگ جو دیکھ کر باہر نکلتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کے تاثرات سے بجائے متاثر ہونے کے ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس پوری تفصیل کو اور اس طرح کی دیگر اور بھی باتوں غیر مسلم بھائیوں کے سامنے رکھ کر وضاحت کرنی چاہیے پارٹنر ہے دکانوں میں کام کرنے والے ہیں ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے ہیں دوست ہیں ان کے سامنے آپ وضاحت کی اپنا پیغام آپ ان کو پہنچائیے تو پھر ان کا ذہن بھی صاف ہوگا اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہم پڑھتے نہیں تھے ہم گولتے نہیں تھے اب اس طرح کی جب فلمیں بننی شروع ہو گئی تو فلموں کا عنوان دے کر تفسیر بیان کرنا پڑھا ہے فلموں کا عنوان بنا کر حدیث کو بیان کرنا پڑھا ہے اگر پہلے سے ہم پڑھتے لکھتے تفسیروں کو جانتے تو پھر کبھی ہمارے ذہنوں میں اس قسم کی خلیش یا اشکال پیدا ہرگز نہیں ہو سکتا تو بہرحال یہ تین باتیں جو اس جماعوں بیان کی گئی ہیں تینوں بھی ضروری تھی اور بڑی اہم تھی اور ان باتوں کو خوب سمجھ کر اور اس طرح کے جب میسیجز ریرل ہوں تو اپنے آرڈیو ریکارڈز کے دریئے کہ نہیں بھائی اس کی تفسیر اصل یہ لکھنے والے لکھیں بولنے والے بولیں سمجھانے والے سمجھائیں اپنے بچوں کو سمجھائیں موجوانوں کو سمجھائیں محلے میں بات چلا کر اس قسم کے ایویرنیس کے پروگرام بھی ہونا چاہیے کم سے کم یہ عنوان تیئے کر کے ذہن سازی کرنا چاہیے تاکہ ہمارا خود مذہب جو ہمیں بتا رہا ہے اس پر ہم پورے کے پورے مطبعی ہیں اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت کا معاملہ فرمائے ہر قسم کی گھمراہیوں سے ہر قسم کی ہر قسم کے شر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے سیدھے